بیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخل اللقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا ربنا اننا سمعنا منادیاں ینادی لیل ایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سییاتنا وتوفنا معل برار ربنا انکا جامع الناس ليوم اللہ ریب فیه سبحانک فقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الاخرہ ونعوذ بکا من الفتنة المسیح الدجال رب انی مغلوب فانتصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سرداروں کی اولاد میں سے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب مکہ کے سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کے گھر میں پرورش پائی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا یتیم ہوئے تھے اور قبائلی معاشرے میں سرداری کا مطلب آج کل کے سیاسی نظام کی طرح لوگوں کا مال لوٹ کر خود کھانا نہیں بلکہ سرداری کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اپنا مال بھی لوگوں کے اوپر خرچ کرنا مکہ کے سردار کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ دور دور سے جو لوگ کعبت اللہ کا تواف کرنے آتے تھے اس کی زیارت کرنے آتے تھے ان کی خدمت کرنا ان کے لئے احتمام کرنا ان کی حفاظت کا بندبست کرنا تو عبد المطلب جو تھے اور قریش کے باقی خاندان والے وہ سب ان لوگوں کا خیال رکھتے تھے اور جب کبھی کام کربار کے حالات اچھے نہ ہوں تو سب سے زیادہ افیکٹ ہونے والا سردار ہوتا تھا کیونکہ اس کا مال پھر بھی خرچ ہو رہا ہوتا تھا مہمان نوازی کے اوپر لوگوں کے اوپر اور آمدن افیکٹ ہوئی بھی ہوتی تھی یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی یتیم ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاشی حالات بھی کوئی اچھے نہیں تھے سردار ہونے کے باوجود سرداروں والے نہیں تھے اور نو مولود محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو دہاتوں سے جب دائیاں آئیں تو سب سے آخری دائی جس کو کسی امیر نے بچہ نہیں دیا حلیمہ سادیہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنلی لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ظاہری ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے ایک معاشی طور پر ایک ایک لبادے میں چھپایا ہوا تھا عام لوگ اس کی وجہ سے جیسے باقی دائیاں مال کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نو مولود محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم لے جانے کے لئے تیار نہیں تھی اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزتدار گھرانے سے تھے سرداروں کے گھرانے سے تھے لیکن اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سردار نہیں تھے اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشی حالات کوئی بہت عالی نہیں تھے لیکن عموماً جیسے ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ مال ظاہری شان و شوکت کو دیکھتے ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کے اندر خیر ہوتی ہے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں جیسے نوجوان بلکہ بچپن اور لڑکپن میں موجود علی بن طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچازاد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر فوراً ایمان لے آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آتی ہیں بلکہ حمد بندھاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً ایمان لے آتے ہیں اور یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ مکہ کے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو دین ابراہیمی کو حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کی اولادوں میں سے ہونے کے باوجود اس قدر بگاڑ دیا تھا کہ دنیا کے بتقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا دنیا کے بتقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا جو اللہ تعالی نے اس لیے تعمیر کروایا تھا کہ یہ بتقدوں کو ختم کرے اللہ کا گھر اسی کو انہوں نے بتقدہ بنا ڈالا اسی کے اندر بت رکھ کر ان کو پوجھنے لگے اس قدر بگڑے ہوئے لوگ اور کتنے بگڑ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دور کا فیرون موسیٰ کے فیرون سے بھی زیادہ سخت ہے اور وہ کون تھا ابو جہل کو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فیرون وہ تو اپنی فوجیں بیجتا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو زبا کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا فیرون ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے ابو جہل نے غیرت اتنی دلائی تھی کہ میں نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو زندہ درگور کر دیا یہ تھا محمد الرسول اللہ کے دور کا فیرون ان جو سگے ماں باپ سے ان کی بچیوں کو خود زبا کرواتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ لوگ موجود تھے جو اجحل الجہلہ تھے جہالت میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے ان جیسا جاہل ابو جہل اور ابو لہب جیسا جاہل جو شاید نہ پہلے کبھی قرآن عرض پر ہوئے ہو نہ شاید بعد میں ہو لیکن اس ماحول کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شاندار لوگ اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتا ہے کہ اس ماحول میں بھی جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ انی رسول اللہ کہ محمد الرسول اللہ بتاتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں رسول ہوں رسول ہوں رسول کیا ہوتا ہے ایمبیسیڈر ہوتا ہے پیغام رساں ہوتا ہے انہوں نے کیا بتایا تھا مکہ کے لوگوں کو کیا بتا اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول کیا ہوتا ہے ان کو کیا بتا تھا رسول بتایا گیا میں بھیجا گیا ہوں مجھے اللہ نے بھیجا ہے میں اللہ کی طرف سے نمائندہ ہوں میں اللہ کی طرف سے ایمبیسیڈر ہوں میں اللہ کی طرف سے علچی ہوں میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں میں اللہ کا نمائندہ ہوں ہم سب لوگ بھی رسول کا ورڈ سن سن کے ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ اس کا اصل مطلب کیا تھا رسول کا مطلب ہوتا ہے بھیجا گیا نمائندہ ہر وقت سنتے رہتے ہیں نا اس لئے توجہ نہیں رہتی کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نمائندہ ہوں مشرقین میں سے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لگ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سختیاں کی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اضحاب کے ساتھ زیارتیاں کی گئیں ظلم کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کچھ صحابہ حبشہ کی طرف تشریف لے گئے اور جب مشرقین مکہ حبشہ پہنچ گئے کہ یہ ہمارے لوگ ان کو ہمارے حوالے کریں تو کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی حضرت جعفر ابن عبی طالب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھائی انہوں نے ایک جامع تقریر فرمائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں نجاشی اور اس کے درباریوں کو بتایا نجاشی کا عالم یہ تھا کہ اس کا دل نرم پڑ گیا اور اس نے حق کو پہچان لیا اور پھر اس نے کیا کیا نجاشی نے راہبوں کا ایک وفد بھیجا اپنے لوگوں کا اپنے دینی پیشواؤں کا اپنے مولویوں کا ایک وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اللہ کا قرآن سنایا کیا سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یاسین سنائے ان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سنایا یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین قرآن الحکیم یہ فیصلہ کرنے حکیم ہوتا ہے فیصلہ کرنے والی کتاب قرآن کی اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے انکا لمن المرسلین کہ آپ بے شک نمائندوں میں سے ہیں بے شک رسولوں میں سے ہیں ضرور بزرور لمن المرسلین انکا لمن المرسلین آگے کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ پڑھتے پہ بھولی جاتا ہے بندہ سوریہ سے علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنزر قوما ما انزر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهی الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ایديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة واجر كریم اننا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصيناه في كتاب مبین في امام مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاء اهل مرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنین فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبین قالوا انا تطيرنا بكم لان لم تنتهوا لنرجمنكم وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَاكُمْ آئِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْأَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْسَلْ مَدِينَةِ رَجْلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راہبوں کو سورہ یاسین کے یہ آیات سنائیں کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں سیدھے رستے کے اوپر ہیں اور مکہ والوں کو بلا بلا کر بلا بلا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لا رہے ہیں لیکن مکہ والے جو ہیں وہ ان کے دلوں پر پردے ڈل گئے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے اللہ تعالیٰ نے مرض کو بڑھا دیا ہے ان کے آگے بھی دیوار ہو گئی ہے پیچھے بھی دیوار ہو گئی ہے سوائے چند کے سب لوگوں کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں انہیں حق نظر نہیں آتا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جھٹلاتے ہیں جب یہ آیات پڑھی گئیں وہ راہب تھے عیسائیوں میں سے تھے اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے تھے لیکن کیا ہوا جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی گئیں جب ان کے سامنے یہ آیات پڑھی گئیں تو ان کے دلوں میں کیا خیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر خود سورة المائدہ میں اس خیر کا خود ذکر فرما دیا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَا عَيُّنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقُ کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں خیر ہوتی ہے جو اللہ سے اللہ کو طلب کرتے ہیں دنیا کے مال کے لئے دنیا کے فائدے کے لئے اپنی خواہشات کے لئے اللہ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ یہ ان راہبوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ کہ جب وہ سنتے ہیں وہ بات جو اللہ کے بندے اللہ کے رسول کو اللہ نے ان کی طرف نازل کی تھی تو وہ اس بات کو جب سنتے ہیں تَرَا عَيُّنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ تو آپ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہتی ہوئی دیکھیں گے مِمَّا عَرَفُ مِنَ الْحَقِ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان لیا وہ جو راہب تھے ان کی آنکھوں میں آنسوں آگئے تھے وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں حق والوں کے سامنے تو ان کے دل نرم پڑھ جاتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسوں بہنے لگے يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَقْتُبْنَا مَا الشَّاهِدِينَ ان کے دلوں میں خیر تھی تو انہوں نے فوراں کہہ دیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہمیں نجاشی نے بھیجائے ہمیں کیا پتا کہ واپسی پہ ہمارا سر کلم ہو جائے ہمیں کیا پتا کہ واپسی پہ ہمیں انٹری کی اجازت بھی ملے یا نہ ملے ہمیں کیا پتا کہ ہمارے گھر والے بھی ہمیں ایکسپٹ کریں یا نہ کریں ہمیں کیا پتا کہ اس کے بعد ہم اپنے بچوں سے مل سکیں یا نہ مل سکیں ہمیں کیا پتا ہمارا کام کروبار بزنس اور رہبانیت اور وہ جو ہمیں مسندیں ملی ہوئی ہیں سب چھن جائیں انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی آنکھوں میں آسو آگے دل نرم پڑ گئے اور کیا کہنے لگے یقولونا ربنا آمننا اے اللہ اے ہمارے رب اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے فقتبنا معشاہدین اور ہمارا نام بھی گواہوں میں لکھ دے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ اور ان کے اوپر نازل ہونے والا قرآن حق ہے اور پھر وہ کیا کہتے ہیں حالی یہ ہی نہیں کہتے پھر کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ ہمیں کیا تکلیف ہے ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان نہ لائیں وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِ جبکہ اللہ نے ہمارے اوپر حق واضح کر دیا ہے وَنَتْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا اور ہم تمہا رکھتے ہیں امید رکھتے ہیں وَنَتْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَلْ قَوْمِ الصَّالِحِينَ ہمیں اس چیز کی خواہش ہے تمہا ہے پسندیدگی ہے کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں داخل کر دے گا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُو تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی اس بات کی وجہ سے اس قول کی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں دیں گے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وَزَا عَلِيْكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بیتی ہوں گی ہمیشہ اس میں رہے گا اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتا ہے میں اور آپ اللہ کے اوپر احسان کر سکتے ہیں جس نے ہمیں نطفے سے پیدا کیا جس نے ہمیں ماں کے بطن سے پیدا کیا جس نے ہمیں کھلایا پلایا جس نے ہمارے رزق کا بندوبست فرمایا جس نے ہمیں اولاد دی جس نے ہمیں ماں باپ دیئے جس نے ہمیں رہنے کا ٹھکانہ دیا جس نے ہمیں ہدایت کی دولت سے نوازا اِن تَعُدُّ نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تَحْسُوْهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تو نہیں گن سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنوگے گن گن کر تھک جاؤگے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کوئی کمی کوئی کتائی نہیں پاؤگی تمہاری نظر تھک کر لوٹ لوٹ کر تمہارے پاس ہی واپس آئے گی ہم اس کے پر احسان کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جو حق کو دیکھ کر پیچان لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاعَنَا بِالْمِنَ الْحَقِ ہمیں کیا ہے کہ ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ کے اوپر جب اللہ نے ہمیں حق دکھا دیا ہے وَنَتْمَعُوا يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَالْقَوْمِ الصَّالِحِينَ اور ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں صالح لوگوں کی قوم میں داخل کر دے گا صالح میں شمار کر لے گا جو لوگ حق کو دیکھ کر دل نرم پڑ جاتے ہیں اور ایسی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور اس میں سے کوئی ان کو نکال نہیں سکے گا وَذَلِكَ جَزَاُ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ احسان کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسا شکر گزار ہے اللہ تعالیٰ ایسا بدلہ دینے والا ہے اللہ تعالیٰ ایسا احسان کرنے والا ہے کہ ہمارے جیسے کمزور اور ناچیز بندوں کی بات اور خیر کو پہچان لینے کو بھی احسان قرار دیتا ہے حالانکہ ہم اللہ کے اوپر احسان نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن میں کوٹ کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حق پہچان کہ ہمیں کیا پڑی ہے اور ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہی چیز فرمائی ہے ایمان والے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ نہ کریں جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رستے دکھاتا ہے اور ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم سبر نہ کریں ان عذیتوں کے اوپر جو تم ہمیں دیتے ہو کافر لوگو وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ کے اوپر ہی بھروسہ کرتے ہیں توقع کرنے والے تو اکل مند کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے تمام جتنے بھی لوگ جو ہماری آڈینس ہیں جتنے بھی لوگ جن کو ہم تعاوت دیتے ہیں حق کی طرف چاہے ہمیں گالی دیں چاہے ہمیں ابیوز کریں چاہے برا بلا کہیں چاہے ہمیں رستے سے ہٹانے کی کوشش کریں چاہے ہمیں آ کر یہ کہیں کہ اس رستے سے ہٹ جاؤ چیلنج کریں تو ان کو اس چیز کا جواب مل جانا چاہیے کہ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سرج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیا جائے مجھے عذیت دی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ تب بھی میں اس رستے سے نہیں ہٹوں گا تو ایسے لوگوں کو بھی سن لینا چاہیے کہ چاہے وہ کربلا کی طرح پانی بند کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ رستہ کاٹنے کی کوشش کریں چاہے وہ دشمنوں کو ہمارے رستے میں بھیجنے کی کوشش کریں چاہے دجال اور اس کی ایمہ پر عوام الناس حق کی طرف بلانے والوں کو گالیاں دیں فتوے لگائیں اور دھمکیاں دیں چاہے معاشی بائیکارٹ کر دیا جائے چاہے معاشرتی بائیکارٹ کر دیا جائے ہم آگے سے صرف یہی کہیں گے کہ ہم حق کی طرف بلاتے رہیں گے کہ وہ وقت آئے کہ ہماری جان نکل جائے ہم آخری سانس لیں اور جب تک ہماری سانس میں سانس ہے تو ہم یہی کہیں گے اللہ نے ہمیشہ ہمیں ہدایت کی طرف اپنے رستے کی طرف رستہ دکھایا ہے ہدایت دی ہے تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس کے اوپر توقع نہ کریں اور یہ جو گالیاں تم لوگ دیتے ہو یہ جو رستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو یہ جھوٹا مکار فراد ایجنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اس کے اوپر سبر نہ کریں کیونکہ توقع کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی توقع کرتے ہیں اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ضرور بھی ضرور کافی ہو جاتا ہے بڑی خوبصورت آیات ہیں جتنی بار پڑھیں جتنی بار پڑھیں اتنا ہی دل ٹھنڈا ہوتا ہے کہ وَمَا لَنَا وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَا الْحَقِ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان نہ لائیں ہمیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں میں شامل کرے گا وَمَا لَنَا لَا نَتَوَكَّلَ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع نہ کریں کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں رستے دکھاتا ہے وَلَنَسْبِرَنَّا عَلَا مَا زَيْتُمُونَا اور ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم سبر نہ کریں اس کے اوپر جو ہمیں تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ کے اوپر ہی توقع کرنے والے کامیاب ہیں اور اللہ کے اوپر ہی توقع کرنے والے متوقعین ہوتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَا حَسْبُ اور جس نے اللہ تعالیٰ کے اوپر توقع کر لیا اللہ ضرور بی ضرور اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اللہم صلی على سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہی وہل بیتہی اجماعین برحمتک یا ارحم الرحمین